حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں حضور کی بارگاہ میں میں صحیح حدیثیں بات سنانے لگاؤں گا آپ کو بخاری شریف یہ حدیث سن کر آپ کا نوہ نوہ راضی ہو جائے گا آپ کے مند کے اندر اجالیں پیدا ہو جائیں گے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے جاہا راجلن حلق تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حلاق ہو گیا حضور نے فرمایا بھئی تو کیوں حلاق ہوا کون سا ایسا عمل تجھ سے ہو گیا جس کی وجہ سے تُو حلاق ہو گیا عرض کرتا یا رسول اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں کیا آپ توڑ بیٹھا ہوں روزہ توڑ بیٹھا ہوں حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں حل تستطیع انتصومہ شہرینی متتاپی آئینی فرمایا کیا تُو ساٹھ روزے لگتار رکھ سکتا ہے اگر رکھ سکتا ہے تو ساٹھ روزے رکھ تیرے روزے کا کفارہ آدھا ہو جائے گا توجہ ہوئے کتنے روزے ساٹھ روزے حضور نے کہا سونے ہیں ایک برداشت نہیں کر سکتا دو ساٹھ لا آقا نہیں رکھ سکتا میں ساٹھ روزے لگتار حضور نے فرمایا چلو کوئی نہیں حل تستطیع اتحام ستینہ مسکینہ کہ اتنی طاقت تیرے پاس ہے کہ تُو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ارز کرتا ہے اللہ یا رسول اللہ اتنی طاقت بھی نہیں سنیے حضور نے فرمایا کیا اتنی طاقت ہے کہ تُو ایک غلام خرید کر ازاد کر سکے ارز کرتا ہے اللہ یا رسول اللہ اتنی طاقت بھی نہیں ہے آپ پوری توجہ سے ان الفاظ کو سننا صرف نہیں ہے بلکہ محسوس کرنا ہے پورا تصفر میں جانا ہے ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا ساٹھ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا غلام بھی نہیں ازاد کر سکتا حضور نے یہ نہیں فرمایا پھر تو ہماری بارگاہ سے نکل جا نا وہ کریم ہے ہاں وہ اپنی بارگاہ سے نہیں نکالتے حضور خموش رہے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اس کے سر پر خجوروں کا ایک ٹھوکرا ہے یا تھیلہ ہے حضور کی بارگاہ میں حرص کرتا ہے یا رسول اللہ یہ توفہ قبول فرما لے حضور نے توفہ قبول فرما لیا توجہ جب حضور نے توفہ قبول فرمایا تو مصطفیٰ نے فرمایا اینس سائل وہ سائل کھا ہے سائل تو سارے ہیں سوالی تو سارے تھے لبیت یا رسول اللہ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں تو نہیں وہ جس سے بھول ہو گئی تھی وہ جو روزہ توڑ بیٹھا تھا وہ کھا ہے وہ کھڑا ہوا آقا سیدی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں مصطفیٰ نے فرمایا قریب ہو قریب کیا جب قریب نے قریب کیا سبحان اللہ مصطفیٰ نے فرمایا ایسے کر یہ کھجوریں اٹھا تو پورے علاقے کے جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دے کیا کر دے تقسیم کر دے تیرے روزہ کا کفارہ ادا جائے گا توجہ جس لفظ کے لئے میں نے پوری محنت کی ہے اس حدیث کا محنت چناؤ کیا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف اور میں نے آپ کو متن بھی اس لئے پڑھ کے ذرایا کہ کہیں آپ کو کوئی شک باقی نہ رہ جائے اور آپ کو کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے آپ کو یہ نہ لگے کہ کوئی شاید کوئی ایسی ڈھکوصلہ تھا یہ صحیح حدیث پاک کے الفاظ ہیں مصطفیٰ نے فرمایا یہ کھجوریں اٹھا علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دے وہ نظر جھکا کے عرض کرتا یا رسول اللہ اس پورے علاقے میں مجھ سے بڑھ کر تو غریب ہی کوئی نہیں عقیدہ یہ تھا کہ یہ وہ آقاں جو کسی کو خالی موڑتے نہیں ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر غریب ہی کوئی نہیں تو میں کس کو جا کے تقسیم کروں فادہ ہی کرنا پیچو چبچو پوری حدیث کے یہ الفاظ جان الفاظ ہیں صحابہ فرماتے ہیں فادہ ہی کرنا پیچو صلی اللہ علیہ وسلم آقا اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ حضور کی دانے بھی نظر آنا شروع ہو گئی حضور جب مسکراتے تھے تو صرف یہ دو دانت نظر آتے تھے پہلا دن تھا اتنا مسکرائے اتنا ہسے تیرے اور میرے لجبال آقا کہ دانے مبارک بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہستے اس لئے ہوں گے کیسا آدمی ہے ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا ساٹھ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا غلام بھی ازاد نہیں کر سکتا اور میری تیوی خجوریں وہ بھی تقسیم نہیں کرنا چاہتا اتنا حضور ایسے جب مسکرائے نہ میرے آقا حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاء بہا دیئے دربے بہا دیئے میرے حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو یا رسول اللہ پھر کیا کروں روزہ ٹوٹ گیا ہے کفارہ پی دینا ہے حضور نے فرمایا خجوریں اٹھا گھر لے جا خود بھی کہا اپنے بچوں کو کھلا تیرے روزے کا کفارہ آدھا ہو گئے خود بھی کہا اپنے بچوں کو کھلا میں حدیث پاک پوری ہو گئی اب مجھے یہ بتائیں بھئی کھانے پر بھی سواب ملتا ہے بندے کہندے نے تو اسے لنگر کھاؤ گے تکی لبے گا انہوں نے کہا جینا خجور کھانے نے لبے آیا اگر خجور کھانے سے گناہ ماف ہونا ہے نا تو لنگر کھانے سے بھی گناہ ماف ہوں گے بات یہ ہے کہ ایمان سچا ہو عقیدہ سچا ہو محبت ہو چڑپ ہو لگا نو چڑپ ہو محبت ہو